بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء حیرت نمبر بہتر سورہ انبیاء جیسے کہ سورہ انبیاء کے نام سے یہ واضح ہے اس میں انبیاء کے واقعات ذکر ہیں اس سورت کی ابتدائی حصے میں چند رہو میں ابتدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی متعلق جو کفار کے شبہات تھے اترازات تھے اس کو اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس کے بعد کل ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ ترام ان کو باتوں کے ذریعے سمجھایا پھر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے عمل کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ جن چیزوں کو جن بتوں کو ان مورتیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو یہ لوگ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اگر کوئی ان کو مارنے پہ آ جائے کوئی ناکھ توڑنے پہ ہاتھ توڑنے پہ یہ تو اپنا آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے جہازہ ان کو معبود سمجھنا چھوڑ دو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اپنے خداوں کی مدد کرنی چاہی اللہ نے اس آگ کو اٹھنا کر دی ایک اور واقعہ گزرا ہے آج کی جو آیات ہیں اس میں حضرت نوت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام ان سب پیغمبروں کے واقعات ہیں مختصرا اجمال ذکر ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی صورت میں بیٹا دیا بیٹا دی اسحاق کی صورت میں ویعقوبہ اور یعقوب دی یہ پوتے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں نافلہ یہ انعام کی طور پر یہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوتا دعا فرمایا یہ انعام کی شکل ہے وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِي اور ان میں سے ہر ایک نیک تھے حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام اسحار نیک تھے اس میں دیکھیں اسحاق کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ان کے لیے انعام کا لفظ نہیں ہے یہاں حضرت یعقوب کیلئے نافلہ کا لفظ ہے نافل ایک زائد چیز انعام کی طور پر جی آتی ہے ہم جو بھی نفر پڑھتے ہیں یہ زائد ہوتے ہیں یعنی اس کا حکم نہیں ہے پڑھ لے تو صواب ہے نہ پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں تو اس وئے سے کہ انسان جب اس کے بیٹا ہوتا ہے تو اس کو اپنا حق سمجھتے کہ یہ اولاد کوئی کی میری کمائی ہے لیکن جب پوتا ہوتا ہے تو وہ انسان کو اولاد سے بھی زیادہ اچھا لگتے ہیں اس میں انسان کا عمل دخل بھی ہی ہیں لیکن پوتا کا انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ اپنے اولاد سے زیادہ بہت اچھا لگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میں نے دی نام کے طور پر اور ان میں سے ہر ایک ان کی نیکی آلہ درجے کی تھی وَجْعَلْنَا هُمْ أَئِمَّا ان کو ہم نے بنایا امام پیشواہ یہ امام تھے لوگوں کے یہ دون اب امرنا یہ رحمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے وَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کو وحی کی تھی اچھے کاموں کی خصوصاً وَإِقَامَ السَّلَىٰ نِمَاز کے قائم کرنے کی وَإِطَاءَ الزَّقَاءَ وَزَقَاةِ کی ادائی کی ہم نے ان چیزوں کی ان کو خصوصاً ہدایت کی تھی ان کو وحی کی تھی یعنی علم ان کے پاس کمال درجے کا تھا وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ تھے ہماری ہی بندگی کرنے والے یعنی عمل بھی کمال درجے کا تھا نہ صرف علم کمال درجے کا بلکہ عمل بھی کمال درجے کا کہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے عبادت ہماری ہی کرنے والے تھے وَلُوتًا آتَيْنَا وَحُکْمُ وَعِلْمًا حضرت لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے عطا کی تھی علم و حکمت حکمت اور علم عطا کی وَنَجْئِنَا هُمْ مِنَ الْقَرِيَّ ہم نے حضرت لوت علیہ السلام کو نجاد عطا فرمائی اس بستی سے کانت تامر الخباز جو گندے کام کیا کرتی تھی اس کی تفصیل بارویں سے بارے میں اور چودویں سے بارے میں اس سے پہلے آٹھویں سے بارے میں تفصیل سے گلنے اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ بے شک یہ کانو قَوْمَ سَوْءٍ بَدْزَادْ قَوْمْ تھی فَاسِقِينَ بَدْكَارِ یہ بَدْكَار وَبَدْزَادْ قَوْمْ تھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے لود کو حضرت لود کو ہم نے داخل کی اپنی خصوصی رحمت میں اِنَّهُمْ مِنَ السَّالِحِينَ بے شکون نیکوکار لوگوں میں سے وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ اور نوح علیہ السلام نے اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ جو بکارا تھا ان سے بھی پہلے یعنی حضرت لود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کہ زمانہ گزرا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پکارا تھا اللہ کو فَسْتَجَبْنَا لَهُ پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا فَنَجْجَئِنَا هُو پس ہم نے ان کو نجات دی ان کو وَأَحْلَوْنُ کے اَحْلُ کو ان کے متعلقین کو مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑی مصیبت سے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کرنے کے بعد دعا مانگی کہ اللہ اب یہ قوم باز آنے والی نہیں ان کی سرکشی کو انتہا کو پہنچ گئی ہے اللہ ان کی جو اگلی نسل پیدا ہوگی لَا يَرِدُوْ إِلَّا فَاجْرَ وَكَفَّارَ اگلی نسل جو پیدا ہوگی وہ بھی فاسق فاجر پیدا ہوگی ان سے ہمیں نجات عطا فرما تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ سلاب کا آیا پر روئے زمین پہ اللہ فرماتے ہیں بڑی مصیبت سے ہم نے ان کے اور ان کے اہل و آیال مطلعین کے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی وَنَصَرْنَاهُمْ ہم نے مدد کی ان کی مِنَ الْقَوْمِ اس قوم سے قذبو بھی آیاتنا جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتی تھی اِنَّهُمْ قَانُواْ قَوْمَسَوْئِنْ بے شک یہ بری قوم تھی بَدْزَادْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین بس ہم نے ان سب کو غرق کر لیا وَدَعُودَ وَسُلَيْمَانِ اِذْيَحْتُمَانِ فِي الْحَرْزِ حضرت دعود علیہ السلام کا واقعہ مائی سے سپارے میں بھی آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آئے گا جا کے سورہ شورا کے بعد انیس سپارے میں آگے آئے گا وہاں بھی بھی آئے اور پھر سورہ سعاد کے اندر سورہ یاسین کے بعد سورہ صحافات ہے اور سورہ صحافات کے بعد جو اگلی سورہ دے سورہ صحافات اس میں بھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں کچھ مختصر ایک دو واقعوں کی طرح اشارہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے ہیں حضرت دعود والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور دونوں جلیل قدر پیغمبر ہیں حضرت دعوت علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے جنہیں پر اللہ کی کتاب ضبور نازل ہوئی تھی لحن دعوتی مشہور ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جب اتنی پرسوز آواز میں ضبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی بولنے لگتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ بولنے لگتے تھے اللہ کی تصویر اور اللہ کی کتاب پڑھنے لگتے تھے وہ پرندے اور سختہ تاری ہو جاتا کچھ نے لکھا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جب یہ جو پہاڑ والی بات ہے کہ پہاڑ بولنے لگتے تھے تو بعض نے یہ لکھا کہ شاید بولنے کا مطلب ہے کہ آواز گونچتی تھی اور گونچ کر وہ آواز واپس آتی تھی تو اس کو رد کیے گیا کہ نہیں یہ بات غلط ہے یہ تو پھر نبی کے ساتھ کیا موقوف ہے کہ اتنی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دی تھا کہ وہ اللہ کی تصویح پڑھتے یہ تو اگر ایک عام انسان بھی اگر پہاڑ کے اندر بولے تو پہاڑ گونچنے لگتا ہے اس کے ساتھ پھر نبی کے ساتھ نبی کی آواز وہی واپس ٹکرا کے آتی ہے گونچتی ہے تو پھر یہ معلومانہ صحیح نہیں ہے وہ تو انسان تو کیا اگر ایک بکری بھی بولے تو آواز ٹکرا کے آتی ہے یہاں جو پیغمبر کے ساتھ یہ کہا گیا کہ پیغمبر کے ساتھ پہاڑ بولتے تو واقعیقتہ ان کی تصویح مراد ہے نہیں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی وہ جو آواز ہے وہ ٹکرا کے واپس آئے وہ مراد نہیں ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام کو دوسری چیز اللہ تعالی نے دی تھی جو بائیسے سے بارے میں ذکر ہے اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیئے تھے وہ لوہے کو ہاتھ میں اٹھاتے تو زیرہ اس سے بناتے سامان تلوار وغیرے چیزیں بناتے سامان حرب زیرہ وغیرہ بناتے یہ چیز حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی تھی کیونکہ جس طرح آج کل ٹینک کے بکتر بند گاڑی ہے جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے لڑائی میں تو اس دور میں تھی تیر تلوار کی جگت تو اس وقت زیرہ جو تھی کہ زیرہ پہن کے لوہے کا لباس پہن کے انسان تلوار سے محفوظ رہتا تو یہ چیز حضرت دعوت علیہ السلام تیار کر دیتے اس کا ذکر ہے اور چونکہ حضرت دعوت علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کے بیٹے اور ان کو بادشاہت بھی ملی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لئے ایسی بادشاہت کی دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ مجھ صرف نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی تو پھر اللہ تعالی نے دی ان کو انسان اور جنات اللہ تعالی نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا کہ ہوا ان کے تابع ہوتی تھی جہاں ان کے تخت کو اڑا کے لے جائے جس طرح آج کل جہاز پھٹتے ہیں اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواب میں اس طرح چلتا تھا اس طرح پرندے چرندے ان کی بولی اللہ تعالی نے سکھا دی ان کو آگے ذکر ہوگا انہی سے سوارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہ ہر ایک کی زمان سمجھتے تھے جس طرح وہ چونٹی کا واقعہ سورہ نمل کے اندر کہ چونٹی نے جب کھاک ادھ خلو اپنے چونٹوں گا کے گھروں میں داخل ہو جاؤ اے صلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے لیے یہ رون نہ دے ان کو پتہ ہی نہ چلے یہ نیچے چونٹی ہیں تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ سن لی ان کی بات اللہ تعالی نے مختلف پہنچائی ان سے گفتگو ہوئی حضرت کا واقعہ بھی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک چیز خصوصی جو عطا فرمائی ایک تو بادشاہت یہاں جو ذکر ہے وہ ہے فیصلے کی سمجھ کہ حضرت دعود علیہ السلام بھی فیصلہ کر دے تھے پیغمبر تھے لیکن ان کے بیٹے ہی تھے جب وہ فیصلہ کرتے تو وہ فیصلہ ان سے زیادہ بہتر ہوتا اپنے باپ سے اپنے والد سے ایک قدم آگے بڑھی آتے اس چیز میں معاملہ فامی میں اللہ تعالی نے ان کی رائے ان سے زیادہ بہتر عطا فرمائی کچھ واقعات لکھیں بہرحال یہاں پر ایک جو واقعہ لکھا ہے کہ رات کو ایک کھیت میں بکری چلی گئی اور وہ اس کا سارا کھیت کا صفائے کر گئی بکریوں نے تو وہ واقعہ آگے بکریوں والا اور وہ کھیت والا شخص دونوں آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت دعود علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کتنے نقصان کی ہے اس کے کھیتے جو نقصان تھا اس کا اندازہ لگایا کہ کتنا جو ہے نقصان ہوا تو ادھر بکریوں کی قیمت کا اندازہ لگایا کہ بکریوں کیا قیمت ہے دونوں برابر تھے نقصان اور وہ قیمت بکریوں کی برابر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریوں اٹھاؤ اور اس کو دے دوں کیونکہ آپ کی غلطی کی وجہ سے تم نے اپنی بکریوں کو سنبھالا نہیں تو اس کا نقصان کی ہے تو ظاہر بات ہے جتنے میں اس کا نقصان کی ہے اتنا ہی جو ہے اب تم نے تاوان دینا ہے اب تم پیسے کی شکل میں دو بہتر ہے کہ یہ بکریوں اٹھاؤ اور اس کے حوالے کر دو تو یہ فیصلے دے دیا اب وہ فیصلہ اصول کے مطابق بلکل درست تھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک فیصلے کہتے ہیں اس سے جتنے نقصان کیے نقصان بھرے اب اور وہ بکریوں کی حوالے کر دیں لیکن جب باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک فیصلہ میں سناتا ہوں ان کا وہ فیصلہ یہ ہے کہ جتنا نقصان دونوں کا یعنی کہ کھیت والے کے نقصان ہوئے اب بکریوں اٹھاؤ سالی اس کے حوالے کر دو تو یہ بکریوں کو بھی نقصان نہیں لہٰذا ایسا کیے جائے کہ یہ کھیت حوالے کر دو اس بکری والے کو اور اس کو کہو کہ یہ کھیت دوبارہ اس میں حال چلاو اس میں بوڈی محنت کرو اور اس میں وہی چیز لگاؤ جو اس نے لگائی تھی اور اس کو اس تک پہنچا دو تو جس تک جو ہے وہ پہلی حالت میں تھی جب کھیت اپنی اصلی حالت میں آ جائے جس حالت میں یہ تھا تو اس وقت تک یہ بکرییں اس کے پاس رہیں گی کھیت والے کے پاس اس سے وہ استعمال کرے گا دودھ وغیرہ فائدہ اٹھائے گا جب تم کھیت اس کے حوالے کر دو گے تو اپنی بکرییں لے لو اس طرح یہ فیصلہ ہے اس بہترین فیصلہ کا آیاتا ہے کہ یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے فیصلے سے بھی بہتر ہیں اس طرح کہ وہ بکری والوں کا بکری جاتی نہیں تھی وہ محنت کرے گا اور وہ اس کے کھیتہ والے کر دے گا دونوں کا فائدہ ہوگا نوسان دونوں کو دعوت تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا کہ وہ دعوت و سلیمان حضرت دعوت اور سلیمان علیہ السلام کو میں ہم نے حکمت و علم عطا کیا از یحکمان فی الحرس جب یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں خواہ وہ غلے کا تھا یا انگور کا بارال اذ نفشت فی غنم القوم کے رات کے واقعے جا پڑی اس میں ایک قوم کی بکریہ وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاعِلِينَ اور ہم ان کے فیصلوں کے وقت گوا تھے اس فیصلے پر فَفَحَمْنَا هَا سُلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی زیادہ سمجھ عطا فرمائی وَقُلَّنْ آتَيْنَا لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام پیچھے دے حضرت دعوت علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے اصول کے مطابع اور حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے جو سب سے زیادہ بہتر اوز کا ایک واقعہ آتا ہے لکھا کتابوں میں کہ دو عورتیں آئیں ان میں سے ایک نے کہا کہ بچہ میرے ہے اور دوسرے نے کہا بچہ میرے ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئی کہ بچہ میں ایک نے کہا میرے ہے دوسرے نے کہا میرے ہے اب اس کا ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بیٹے سے ان کی ترمیان فیصلہ کر دو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ دونوں کو آدھا دا کر دو اس بچہ چوری اٹھا دونوں نے آدھا دا کر دو یہی فیصلہ ہے اس کا ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کر دو آدھا دوسری نے کہا کہ نیادہ نہ کرو اس کے حوالے کر دو جس نے کہا کہ اس کے حوالے کر دو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھائے بچہ اور اس کے حوالے کر دیں گے بچہ اس ہی کہا ہے کہ ماں جو یہ کبھی نہیں چاہتی کہ بچہ آدھا ہو جس نے کہا کہ جو اس فیصلے پر راضی تھی کہ بچہ آدھا کر دو اس کا مطبع ہے کہ اس کے بچہ نے اٹھایا اور دوسرے کے حوالے کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ سمجھتا حضرت دعوت اسلام کے ایک فیصلہ ذکر ہوگا سورہ ساتھ کے اندر سورہ صحافات کے بعد کہ حضرت دعوت اسلام وہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود پتہ چل گئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عزمان دی فیصلہ اس طریقے سے دے لیے تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلی جلد بازی کر لی تھی اس کا ذکر مہام پہ آئے گا وَكُلَّنْ آتَيْنَا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا وَسَخَّرْنَا مَادْ دَعُودَ الْجِبَال ہم نے مسخر کر دی دعوت الاسلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو صد بحنا پہاڑ تصویح بیان کرتے تھے وَتَّعِرْ اور پرندے بھی وَكُلَّنَا فَائِلِينَ اور ہم ہی کرنے والے ہیں یعنی ان میں کسی پیغمبر کی طاقت نہیں تھی کہ وہ کرنے والے تھے حضرت دعوت الاسلام کے ساتھ اگر پہاڑ گولتے تھے پیچھے ہم تھے ان کی پرندے مسخر ہیں پیچھے ہم ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں پیچھے سمجھ دینے والے ہم ہیں یہ سارے کرنے والے ہم ہیں وَكُلَّنَا فَائِلِينَ اور ہم ہی کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاو ہم نے ان کو سکھایا تھا سَنْعَتَ الْعَبُوْسِن لڑائی کی لڑائی کا لباس یعنی زیرہ بنانا لَكُمْ تمہارے نفع لئے لِتُحْسِنَكُمْ مِنْبَاسِكُمْ تاکہ تمہیں بچائے تمہاری لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے تمہاری لڑائی میں فَحَلْا أَمْتُمْ شَادْقِرُون کیا تم شکر ادا کرتے ہو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحِ اور ہم نے سُلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا عاصفتا تند تیز ہوا تیز ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا سُلیمان علیہ السلام کے لیے تجریبِ عمری وہ ہوا چلتی تھی ان کے حکم سے اِنَ الْأَرْزِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اُس زمین کی طرف یہ زمین میں ہم نے برکت عطا فرمائی تھی یہ ملک ملک شام اور یہ جو ہے اس وقت شام کا ملک ہے یہ نہیں اس کے شام لبنان فلسطین یہ جو سارا جو علاقہ ہے اس کو ارض الانبیاء کہتے ہیں یہ سبحان اللَّذِي اَسْرَابِ عَبْدِهِ یہ مہاں پہ جو پندر سے پارے جو بلکل لیپتدابی بھی ذکر ہے کہ بَارَكْنَا حَوْلَهُ یہ وہ ایریہ ہے جس کے ایریہ ہم نے برکتی برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور بار بار اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں دوسری پہلے بھی سے پہلے آئے کل بھی آج بھی ہم نے پڑھا ہے کہ بَارَكْنَا حَوْلَهُ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اب یہ کیسی برکتیں ہیں اب بھی وہاں پہ ان برکتوں کو مشاہدہ ہو ستا ہے کہ کوئی جائے وہاں پہ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْئِنْ عَالِمِينَ اور ان میں سے ہر ایک چیز کے ہم خوب بخوبی جان دے تھے واقف تھے وَمِنَ الشَّيَاطِينَ اور جنات میں سے بھی ہم نے مسخر کر دی تھے مَنْ يَغُسُونَ لَوْ جو غوتے لگا دے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے یعنی وہ سمندروں میں جاتے اور غوتے لگا کر اندر سے موتی نکال دے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكُ اس کے ساتھ وہ جنات اور بھی کام کیے کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ اور ان کی نگرانی ہم کر رہے تھے ان کی حفاظت ہم کر رہے تھے ان جنات کو قابو کرتے سلیمان علیہ السلام کی حالے کرتا یہ ماری نگرانی میں تھا اور یہ تفصیل سے سورہ سبا بائیسے سے پارے میں یہ بہت تفصیل سے آئے گا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے اور کون کون سے کام کیے کرتے ہیں وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقُ کل کی جو آیات تھی سب سے آخری اس سے پہرے باری جو آیت ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ یہ کل کی آیت ہے آیت نمبر اکتر جو ہے اس میں بھی اللہ نے اشارت دیا کہ برکت والی زمین وہ یہی والی ہے آج بھی جو آیت گزری ہے اللہ آج کی آیت میں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے برکت والی زمین تھی